بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا جو انقلاب ڈے تھا جو فائنل کال تھی اس کی حالات جو ہے وہ آپ نے پنجاب کے اندر تو دیکھ لیے کوئی صحافی ہو وہ کوئی پولٹیکل بندہ ہو جو یہ کہے کہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ گریلو خاتون ہے اور سیاست میں نہیں ہے کل بقاعدہ آپ نے ان کو اپنے فساد مارچ کو لیڈ کرتے اور بقاعدہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے بھی سنا ہے اور ہم نے جو ہے عمران خان کو چھڑا کے لانا ہے باقی کیسے کم موقعوں کے کندوں پر بیٹھ کے آئیں گے عمران خان صاحب یا کچھ جنات میں پھاٹک کھولنے ہیں اڈیالا جیل کے اور وہ کے لیے سمان پر پکڑ کے کھڑے ہیں انہوں نے باہر آ جانا ہے میں نے آج پتا کیا میں نے آج پنجاب میں اپنے جو ہمارے پولس کے افتران ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے ان کا بھائی ہو سکتا ہے میری آنکھیں نہیں دیکھ پائیں انقلاب نکلا ہو میں بھول گئی ہوں میں نے نہیں دیکھا ہو تو انہوں نے میں نے پوچھا میں نے کہی کتنے لوگ آپ نے ارسٹ کیا ہے جو 144 کی اگر کسی نے وائلیشن کیا یہ وہ تو پورے پورے پنجاب سے لہور سمیت اچھی مجاہدین کو گرفتار کیا گیا یہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کنٹینر پہ ہیں اس وقت جو ہے وہ سامنے آپ دیکھ لیں جمع غفیر ہے بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے اور وہ میرا خیال انقلاب اس وقت سونے چلا گیا تھا جب بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ آئی ہیں خطاب فرمانے کے لیے پبلک سے تو نہ ہی کراتے خطاب گنڈا پورنے بھی مجھے لگتا ہے کہ بیرس ہی کر آیا ہے وہ دیکھیں گھٹی کسی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کل سے علیمہ باجی کو ڈھونڈ رہی ہوں مجھے علیمہ باجی نہیں مل رہی کہیں نہ وہ کہیں اسلامباد میں نظر آئیں چلے پچھلی زفعہ اپنی دو بہنوں کے ساتھ تو نکلی تھی نا باہر تو آج بھی اپنے بھائی کے لیے دو بہنوں کے ساتھ ہی نکل آتی جو پرامن جو ہمارے مجاہدین ہیں انہوں نے کھنہ پل کے اوپر جو ہے وہ کل یہ پرامن مجاہدین ہیں کھنہ پل پر چھے پولس اہلکار رخمی ہوئے ہیں اور پولس وین کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے یہ پرامن لوگ ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرامن اور پی ٹی آئی یہ دو مختلف چیزیں ہیں نہ یہ سیاسی لوگ ہیں یا پرامن ہیں اگلے کارے جی یہ ہے جی وہ پولس وین جو کل تباہ کی گئی ہے کھنہ پل کے اوپر اور آپ کو یاد ہونا چاہیے پچھلی دفعہ بھی اکٹوبر میں یہ بھی نہیں ارک لے تھے ایک پولس اہلکار شہید ہوا تھا یہ دیکھیں جی یہ پچاس پچاس روپے ریٹ ہو گیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ پچاس روپے بات رہے ہیں بھائی سب کے پی کے اندر بھائی اس طرح تو مت کرو پر ریٹ تم لوگوں نے پچھلی دفعہ پانچ ہزار رکھا تھا اس کو بلکلی ڈروپ کر کے پچاس روپے بھی لے آیا ہے یہ لیں یہ پچاس روپے بات رہے ہیں ہمارے تحریکے فتنہ فساد کے جو جنرل سیکسی صاحب ہیں وہ کل ریپورٹر بننے کی ناکام کوشش کر رہے تھے بائی دوئے ان کو کلپ بھی بنانا نہیں آیا راجہ صاحب اگلی دفعہ جو ہے نکلنے سے پہلے یہ مارے اتنے سارے بھائی بیٹھے کسی سے کلپ بنانا ہی سیکھ لیں وہ ریپورٹر بنے ہوئے ہیں میں نکلا اور یہاں پر ہمیں بہاہر نکلنے نہیں دیا گیا حالانکہ کہیں ان کے پورے فوٹیج میں کہیں کچھ نظر نہیں آرہا کہ ان کو کہاں نکلنے نہیں دیا گیا اور انہوں نے بائی دوئے بھیج بھی بدلاو ہے وہ نا ایک منشیوں والی توپیشوں کی پہن کے یہ ذرا سنوائیں اگر اس کی آواز ہے میں نے نہیں کہا دیکھیں میں نے کل بتا دیا تھا سوری ہے ان کو راج کو بتا لگیا کہ سوری ہے یہ سب سے اچھا کلپ آف تی ڈے ہے کل ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو ڈیڑھ لاکھ ووٹر کہتے ہیں لے کے وہ ووٹ لے کے نکلے ہیں یہ ان کی رنگ بازی دیکھ لیں آپ اور یہی رنگ بازی کیا ہے کل سب نے ویسے بندے کتنے ہیں ساتھ ایک مندے ہیں گننے تو دو اتنے سارے جمعے غفیر صاحب نے گننے بھی نہیں دیئے ایک دو تین چار پانچ اس میں سے تین منشی ہیں نہیں میں جانتی ان کو اور کتین لوگوں گے مطلب دوسرے بلازم تو یہ بھی یہ جنوس نکلا ہے میاں والی انٹرچینج کو کل آگ لگائی ہے پر امن یہ سیاسی جماعت ہے جو سیاسی اجتماع کرنے کے لیے آتی ہے یہ اس کی حالت ہے جنہوں نے کل دوبارہ انٹرچینجز کو آگ لگانا گاڑیوں کو آگ لگانا فساد کرنا ان کے لیے بہت نارمل سی چیز ہے اور کل انہوں نے ابھی وہ کلپ اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی جس میں باقی گاڑیاں جو ہیں اٹت کے قریب بھی بہت ساری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے جھاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے زتاج گل صاحبہ بھی جو ہے وہ کل بڑی ڈرامے کیا انہوں نے کمال میں اخیر سین ہو گئی زتاج گل صاحبہ کی ایک تو وہ نکلی مبلف ان کے ساتھ دھائی سو بندہ ہے اور ان دھائی سو بندے کے ساتھ نکل کے پھر انہوں نے کیا کیا ہے وہ گاڑی پر کھڑی ہوئی ہیں گاڑی پر کھڑی ہوکے وہ سفید جھنڈا لے رہا رہی وہ گاڑی سے سفید جھنڈا لے کے آئے ان کی یہ ذہن مرد کی گل کہ جھنڈا پروائیڈ نہیں کیا گیا انہیں وہ گاڑ سے سفید جھنڈا لے کے نکلی تھی کہ یہ دیکھو نا یہ فوٹیج نہیں بنا پہلے کبھی یہ میں بنواہ آکے پشرا بی بی کو بیجوں گی تاکہ میرے اگلی ٹکٹ پکی ہو جائے کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ پولس والوں پر ایلیٹ فورس پر حملے کیے ہیں اس کو پرامن اتجاج کہتے ہیں کیا اسلامباد ہائی کورٹ کو پشاور ہائی کورٹ کو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں پولس کی گاڑی کو تباہ کرنا میاں والی کا ٹول پلازہ جلا دینا یہ جو این آر او حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے ایلیٹ فورس پر حملے کیوں اسے بڑا ڈاکو جو آنا وہ پکڑا جائے بعد میں وہ کہہ دے میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں تو اس کو زمانت فوراں مل جائے کیوں آئی ایلیٹ فورس پر آتی ہے کیوں آئی ایلیٹ فورس پر آخری کال تھی بھائی ایسے نہ نہ کریں مزاق نہ نہ کریں آپ دیکھے ہم نے نہیں کہا تھا آخری کال انہوں نے خود کہا آخری کال اب ان کو شرمندگی سے کال کا نام نہیں لینا چاہیے آخری کال انہوں نے کی تھی جو پٹ تو گئی ہے اور مس ہو گئی ہے بھائی خدا کے واسطے آپ نے وہ دیکھیں گے ان کی ڈرامے بازی تو ختم ہے نا عمرہ کر کے وہ شدرے سے اندر انٹر ہو رہی تھی کیا کر رہے ہیں آپ عمرہ کر کے کوئی ائرپورٹ سے آتا نا شدرے سے نہیں آتا بھائی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اتنے رنگ باز ہیں کہ کل وہ برات والی ایک سٹوری بنائی جس میں دو بہن بھائی دو بہن بھائی میاں بھی بنائے ہیں خدا کا خوف کرو یا یہ ان کو میں نے پہلی بھی کہی طور پتایا ہے بھائی جہاں سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا وہاں پہ ہماری سوچ ختم ہو گئی ہوتی ہے تو یہ ڈرامے بازی چلے گی نہیں یہ بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ لہور شہر میں جبعے کے روح سے اب تک جو فیول کی سپلائی ہے وہ موطل ہیں اور آج سکھ کا ذخیرہ تمام چار سوہ تائیس ملنگ سیشن کے پاس ہے اس کے لیے یہ بلکل کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں راو صاحب اور کل بھی جو رات کو رستے کھول دئیے گئے تھے اور اس لیے رستے کھولے گئے تھے تاکہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ضروری اس کو میک شور کیا جائے آلیہ حمزہ کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں بے شک کلی آلٹو پر نکلی تھی لیکن وہ اس نے انتظار کیا دو بجے رات کو وہ بتی چور پہنچ گئی کیسے نہ کسی طرح جس میں پہنچنا ہوتا وہ پہنچ جاتا ہے نا نہیں پہنچنا نا راجہ صاحب نے جہاں یہ سوچنا ختم کرتے ہیں نا ہم وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں سو شیخ امتیار صاحب کل کیونی نکلے کل برمباری ہو رہی تھی لہور میں کل مطلب کوئی طفانے بادوبارہ تھا کہ اس میں شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے نمک کی طرح پگل جانا تھا کہ بھائی میں اچار ڈالوں علیمہ باجی کا اور بشرا بی بی کا میرا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے بڑا سار نامہ سے انجام دیا اللہ جانے وہ کیسے ہوا وہ بھی خبریں سنیے امی گنڈا پور سے لڑ پڑی پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اسے میرا لینہ دینا نہیں سوال یہ ہے کہ علیمہ باجی اور بشرا باجی باقیوں کے بچوں کو بلا رہی ہیں نا اپنے بچوں کو بھی لے کے نکلے نا مجھے اچھا لگتا اگر ایک طرف ابراہیم اور موسیٰ غالباً ایک کا نام دوسری طرف کاغسم اور سلمان ہوتے بشرا بی بی کے ست جاتا ذرا پیریہ ناگے کھڑی ہوتی تو مزہ آتا مطلب وہ بات یہ ہے کہ آپ کرنے کے لیے کیا آ رہی ہیں بشرا بی بی جو ہے وہ فساد کرانے کے لیے آ رہی ہیں بی بی سی کی ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے کہ چالیس ہزار ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد سے چالیس بچاس کلومیٹر کے پانکلے پر ہے ایڈی آئی کے کارپوز جو ہیں ابھی چارج ہیں کچھ رکار سے بھی انہوں نے حسان دی ہیں اگر یہ بی سی کیا چالیس ہزار لوگ اسلام آباد پہنچے اور اس کی جو اس چارج ہے اس چارج کروڑ کا جو جوش ہے وہ کامنا ہوا تو ایسا تو نہیں کہ کیا جوش کیا کامنی ہوگا جوش میں اور پولیس والوں کے سر پھڑیں گے اور گاڑیاں جلائیں گے تو پھر جوش بھائی دوسری طرف سے بھی آئے گا پھر جب خود پٹیں گے پھر بنیادی ایک روک کا رونا کوئی نہ روئی پھر جب یہ آپ یلغار کرنے کے لیے شر پسندوں کے ساتھ فساد کے ساتھ آپ کیپٹل کو جو ہے وہ بہتالہ کرنے کے لیے آرہے تو پھر آپ بچیں گے نہیں پھر یہ غلط بات ہے دیکھیں میرا پرویو جو ہے وہ پنجاب تک ہے میں پنجاب کی صورتحال بٹا سکتی ہوں وفاق کی صورتحال یا عطا تارے صاحب بتائیں گے یا محسن نکتی صاحب بتائیں گے شکریہ